موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں گریب بچوں پر کیا گزری جو بچے ایک وقت کا خانہ خانے کے لیے بھی ترس رہے تھے جن کے پاس افتاری کے خانے کے لیے ایک وقت کا خانہ بھی نہیں تھا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو یہ کہانی اکبر نام کے ایک سخس کی ہے دوستو اکبر رمضان کے مہینے میں اپنے گھر افتار کا پروگرام رکھا اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتداروں کی دعوت کی اور انہیں افتار پر بلائیا گھر میں افتار کی تیاریاں چل رہی تھی یہ کہانی اکبر بھائی خود بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں آموں کی پیٹی نیچے رکھ کر اپنی بیوی سے کہا بیگم افتاری کے پروگرام میں کوئی کمی بیسی نہیں رہنی چاہیے بیوی نے کہا اور کتنی بار کہو گے کیا پہلے کبھی کوئی کمی بیسی رہی جو اتنی طرف کر رہے ہو پچھلی بار سب کچھ اتنا اچھا بنایا تھا کہ آج تک آپ کے دوست تعریف ہی کرتے ہیں میں نے کہا ہاں یاد ہے وہ تو آج بھی ایسی ہی ہونی چاہیے دوست احباب ہیں تمہاری بھی عجت ہوگی اور میری بھی بیوی نے سربت کی بوتل میں دودھ ڈالتے ہوئے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں بیسی ہی ہوگی ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ چکن بریانی مٹن کڑھائی سیکھ کباب نہاری پکوڑے سمو سے ملک سیکھ یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور خضوریں بھی منگبالی ہیں اب بس فل فروٹ کاٹنا باقی ہے آپ جرہ میری مدد کر دیں ٹائم کم بچا ہے یہ سن کر اکبر کہتا ہے میں نے چھری لی اور اپنی بیوی کے ساتھ ویٹ کر فل فروٹ کاٹنا سرو کر دیئے کچھ ہی وقت میں افطار کا انتظام مکمل ہو گیا ہم نے سارا سامان ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا اتنے میں دوستوں اور رشتداروں کا آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا افطاری کے ٹائم تک سب لوگ پہنچ چکے تھے افطاری کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوشی خوشی خانہ خانے لگے اتنے میں میرا ایک دوست جس کا نام عبدالل ہے وہ نبید کا مزاک اڑاتے ہوئے کہنے لگا یار نبید تھوڑا کم ہی کھانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے یہ بات سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور ہنسی مجاک کے ساتھ ساتھ لذیز کھانوں کا مزا لینے لگے جب سب لوگ کھانے سے فری ہو گئے تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگے ججاک اللہ بہت مزا آیا میں اپنی ہاتھ دھونے کے لیے نل پر گیا جا کر ٹنکی کھولی اتنے میں میرے کانوں میں ایک بچی کی آواز آئی بچی کہہ رہی تھی امی اب تو سب لوگ ترابی کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار تک نہیں کیا سہری بھی صرف پانی سے ہی کی تھی اکبر کہتا ہے یہ سن کر میری آنکھوں میں اندھیرہ سچا گیا آواز پڑوسیوں کی بارہ سال کی بچی کی تھی میں یہ جانتا تھا کہ اپنے گھر کی دیوار سے کسی کے گھر میں بینہ اجازت جھانکنا غلط ہے لیکن پھر بھی میں دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا میں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنی ماں کے سر پر کھڑی تھی اور ماں چار پائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی باقی بچے اپنی بہن کا سوال سن کر ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگے بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی اپنی ماں سے بار بار کھانا مانگ رہی تھی اکبر بتاتا ہے میں یہ دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا اس کی ماں نے نظر اٹھایا تو اچانک نظریں مجھ پر پڑ گئی میں دیوار پر کھڑا ہوا تھا آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ جبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسوں پہنچتے ہوئے کہنے لگی بھائی آپ کیسے ہیں یہ لڑکی بہت جدی ہے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے اور اب پھر سے جد کر رہی ہے اکبر کہتا ہے کہ وہ یہ جھونٹ وہ لہی تھی ساید وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں نے بچی کی باتیں سن لی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو میرے دوست افتاری کرتے بقت بار بار خانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کم خاؤ وہ سب باتیں جب انہوں نے سنی ہوگی تو ان پر کیا بیتی ہوگی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا اتنے میں پتہ نہیں میری بی بی کب میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کیا اور بجلی کی تیجی سے باہر کی طرف لپکا بی بی کہنے لگی ارے ارے کہاں جا رہے ہو کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہیں نا آرام سے جائیے آخر کیا ہوا ہے بی بی سوال پر سوال کر رہی تھی اور میں اس کے بغیر کسی سوال کا جواب دیئے بازار کی طرف چل دیا میں نے وہاں سے ہر بو چیز کھری دی جو میں نے افتاری میں خواہی تھی اور اسے لے کر باپس چل دیا میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا اس بچی کی باتیں اور اس بیبہ عورت کی آنسو نہیں بھول پا رہا تھا گھر پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا لیکن میں تیجی سے تقریباً دس منٹ میں ہی پہنچ گیا اور آ کر دربازے پر دستک دی تو اسی بچی نے دربازہ کھولا مجھ پر نجر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی وہ باپس مڑی اور سور مچانے لگی کہ دیکھو اکبر انکل کیا لائے ہیں دیکھو اکبر انکل کیا لائے ہیں سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان نیچے رکھ کر سب کو باری باری سے سینے سے لگایا اور ان کی پریسانیوں کو اور ان کی پیسانیوں کو بوسا دیا اور ان کی ماں یہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی میں بھی اپنے آنسو نہیں روک پایا بچوں کا سور سن کر میری بیوی بھی دیوار پر آ گئی اور وہ یہ سب کچھ دیکھنے لگی جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پہنچنے لگی میں نے سامان کھولا اور بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلایا ہر لکمے کے ساتھ بچے مجھے مسکرہ مسکرہ کر اپنی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے جا رہے تھے بچوں نے جی بھر کے کھانا کھایا جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی کھانا کھا لیں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل اکبر بتاتا ہے اس کے بعد میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ میں جا کر مہینے بھر کا راسن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نجرے جھکا کر کہنے لگی بھائی آپ نے اتنی جہمت کیوں اٹھائی میں نے کہا آپ میری بہن ہو اس میں جہمت بالی کون سی بات ہے یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا جب سامان رکھ دیا تو سوتے ہوئے بچوں کی طرف میں نے ایک نگاہ دیکھا تو جیسے مجھے سکون آ گیا میں نے کہا ٹھیک ہے بہن میں چلتا ہوں یہ کہتے ہوئے میں باہر کی طرف چل دیا نکلتے ہوئے اس عورت کی درد بھری آباج سے یہ سنا کہ بھائی اللہ آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے وہ مجھے دعا دینے لگی میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی میں باہر نکلا تو اس نے دربازہ بند کر لیا پھر اس کے بعد ہر دن بچوں کے ہسنے کھیلنے کی آواج آتی تھی جسے سن کر میری روح کو سکون ملتا تھا اتنا سکون مجھے میری زندگی میں پہلی بار ملا تھا اکبر کہتا ہے میں گھر پہنچ کر میں نے سزدائے سکر ادا کیا اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے کہ جو میں اب تک اس بات سے گافل تھا پیارے دوستوں ہم کھاتے پیتے دوستوں اور رہتداروں کو کھانے پر بلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سباب کما لیا یقیناً کسی روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت ہی بڑا سباب کا کام ہے چاہے وہ امیر ہو یا گریب ہو لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں دوستوں امید کرتے ہیں آپ اس پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے اس بیڈیو کا جو پیغام تھا آپ تک پہنچ گیا ہوگا آپ اس بیڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں سیر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ملتا ہے ملتا ہے